اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم باللسانی یفقہ قولی منتخب احادیث اکرام مسلم مسلمانوں کی حقوق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے جو بیمار کی ایادت کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کیلئے جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے ابن حبان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں نے پھر دریافت فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں ساتھ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میں نے دریاب فرمایا آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس آدمی میں بھی یہ باتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا مسلم شریف یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا کیجئے یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو عطا کرا دیجئے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہماری لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے ہر شر کی چیز سے ہماری عفادت فرمائیے یا اللہ خادمہ بخیر کرائیے یا اللہ ہمارے دلوں کو بخص حسد جلن کینا تکبر ریاکاری سے پاک کر دیجئے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے اپنے حرام سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم